نمشکہ سواگت ہے آپ کا پہاڑ پرمات میں آپ کے ساتھ میں ہوں انچلی بھنڈاری اور کیا کچھ رہے گا خاص اس بولٹن میں آج اس پر نظر ڈالتے ہیں چناوی وائدے کو حقیقت کا عملی چامہ پہنانے میں جوٹی کانگریس مہلاؤں کو خب ملیں گے توفی اس خبر کے دنگے وستار سے جانگر پہلی بار گریش شیطرہ پہنچنے پر سی ایمہ سکونے کتنی کی اعلان تورے کے دوران کیا رہا خاص دکھائیں گے پوری خبر دوہزار چوبیس پر کیسے بی جو پی کی نظر کیسی چل رہی ہے ستہ میں بیٹھ سرکار کو گھیرنے کے تیاری دیں گے پوری جانکاری ملوز سویدہ سے کہاں کہاں ونچت گرامین سڑکوں نے کیسے بڑھائی لوگوں کی پریشانی دیکھائیں گے پوری خبر اور چلیے رکھ کریں گے اس بیچ آرہی ایک بڑی خبر کی اور بڑی جانکاری آرہی ہے وہ آپ کو یہ پر بتانے جو آرہی ہیں سب سے پہلے اس بیچ آرہی بڑی خبر ہمارچل میں تیرہ افسروں کے اتبادلے کیے گئے ہیں اس وقت کی بڑی خبر چار آئی ایس اور نو ایچ ایس ادھیکاریوں کو ذمہ داریاں جو ہے سوپی گئی ہیں ہمارچل میں تیرہ افسروں کے اتبادلے کر دیے گئے ہیں اس وقت کی بڑی خبر چار آئی ایس اور ایچ ایس ادھیکاریوں کو ذمہ داریاں جو ہے سوپی گئی ہیں سندیف قدم شملا کے نئے منڈلائیو تک بنے ہیں اور ویویک ایچ ایٹی سی کے کاریکاری نردیشک بنی ہیں مکہ سچیب پروت سکسینہ نے آرڈر جاری کیے ہیں یہ آرڈرز کی کوپی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سورانت پرمہاو سے نئی جوائنگ کرنے کے آدیش دیے گئے ہیں ہمارچل میں تیرہ افسروں کے اتبادلے کیے گئے ہیں سورانت پرمہاو سے نئی جوائنگ کرنے کے آدیش یہاں پر دیئے گئے ہیں تیرہ افسروں کے اتبادلے ہاں پر کیے گئے ہیں ایچ ایٹی سی کے کاریکاری جنردیشک بنے ہیں مکہ سچیب پروت سکسینہ نے آرڈر جاری کیے ہیں چلے خبروں میں آگے بڑھیں گے ہمارچل سرکار ان دنوں مہیلاؤں کو ہر مہینے پندرہ سو روپے دینے کے چناؤوی وائدے کو حقیقت کاملی جامہ پہنانے میں جھوٹی ہے اس بیٹک میں سب کمیٹی کے سدیسے کے روپ میں کیابنٹ منتری چندرکمار اور انیرد سنگھ بھی موجود رہے ایک بہت چھوٹا سا دھن ہماری سرکار نے سوچا تھا کہ ان مہیلاؤں کو دیا جائے جن کو کچھ بھی اور ساہتہ نہیں ہے جن کو کسی اور قسم کی ساہتہ ملنے میں دکھت ہو رہی جیسے آپ سب جانتے ہیں کوئی آشا ورکر ہے کوئی آنگنواری ورکر ہے کسی کو پینشن مل رہی ہے چاہے وہ خوج کی ہے چاہے وہ کسی کی جو ہمارے بولتے ہیں جیسے مہاوی ناری کے سممان کے لیے ہم لوگوں نے ایک ویل آنگنا کر کے ویل ناری یوجنا کئی کو چلایا ہمارے ہر ریجمنٹ کے الگ لگتی ہے اسی بکار سے اور بھی ہمارے کرمچاری ہیں جو ہمارے سویل سے جاتے ہیں یا جو آرمی کی جاتے ہیں وہ سب پینشن بھوگی ہیں تو جو پینشن بھوگی کسی بھی پرکار سے چاہے سوانا جیسے پینشن کسی بھی روپ میں ان کو ملتی ہے ان کو اس دائرے سے باہر رکھا گیا اور اس میں ہمارے پورے پردیش میں ہماری اٹھارہ سے فٹی نائنگوش کی مہلاؤں کے کل جن سنکھا بائیس لاکھ چاریزا چار سو بانویں ہے اس میں جن کے پاس ہم نے جو ہمارے آدھار کار یا راشن کار جو بھی آدھار تھے اس کے لکھے بلوگ ڈویلپنٹ آفیس نے بری مہا ساہتہ کی ہماری اور سبھی آفیسٹ صاحبان موجود تھے اس میں تو اس میں کل پاتر محلاؤں کی جو سنکھا بنتی ہے جن کو ملنی چاہیے یہ راشی وہ بنتی ہے ایز آن ٹوڈے دس لاکھ تریپنہزار اکیس دس لاکھ تریپنہزار اکیس اور اس ان محلاؤں کو وارشک ایک ویتی بھار جو میں لے جسے کہتا ہے فینانشیل برڈن آن ڈا ایک چیک کیا پڑے گا وہ پڑے گا ایک ہزار آٹھ سو پیچانوے کروڑ ملہ دو ہزار سے کے بیٹ میں رہے گا تو یہ ہم روہوں نے آج کا نرنے ہمارا جو ہوا ہے یہ ہوا ہے اور یہ جائے گا کیبنٹ لوٹ کے روپ میں ایلی کیبنٹ میں اور اس کے بعد بجٹ پروپوزل پر حصہ بنے گی ایسی ہماری پرستاونا ہے در رہیم آچل کے زلا ہمیرپور میں مکہ بنتری سکھوندہ سنگھ سکھو کا شاندار سواگت کیا گیا گاندھی چوک پر آجت کارکرہ میں ان کا جہاں ایمیلے آشش شرما نے ترشل بھیٹ کر کے ان کا ابنندن کیا وہیں اپنے چوہتے سی ایم کو دیکھنے کے لیے بازار میں سمردکو کا سیلاب امڑا وہی جنرطہ کو سمبودیت کرتے سمیں مکہ بنتری سکھوندہ سنگھ سکھو نے کہا ہے کہ ہمیرپور کے میڈیکل کالج میں نرسنگ کالج بھی کھولا جائے گا اس کے علاوہ ہمیرپور میں آدھنک سویدھاؤں والے بس اڈے کا بھی نربان کیا جائے گا جو کی پچھلے پچیس سال سے ہج کو لے کھا رہا ہے سی ایم نے ہمیرپور میں انڈور سیڈیم کا نربان کرنے کا بھی بھروسہ دلائے اوپیس لاغو کر دی گئی ہے سبھی سرکاری کرمچاریوں کو دو جہا تین کے بعد سے اوپیس ملتا جائے گا جیرام تھاکور جی سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جو آپ نے سکھت پی کمیشن لاغو کیا ہے اس کا ایریا ساڑھے پانچ ہزار کلوڑ جو پینشن بھو گیا ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں بیٹھے ہیں وہ دینا بھول گئے ہیں اور ساڑھے چار ہزار کلوڑ رپیہ وہ دینا بھول گئے ہیں نو سو بیس کلوڑ رپیہ ڈی اے کی کشت دینا بھول گئے ہیں آپ اس پر اپنے بیچار رکھئے نہیں کرمچاری چاہی نیوک ہم نے آپ کو پہلے ہی کہایا ہے جو ہمارے پاس پریلیمز رپورٹس آئی ہے اس میں پیچھے جو پیپر ہوئے تھے وہ بھی لیک ہوئے ہیں اور ان کی پوری انکویری کر دی گئی ہے آنے والے سمجھے میں پوری رپورٹ دو تین دن میں میرے پاس سمجھے ہو جائے گی دیکھیں ہم آچل پردیش کا پریبہان بیواغ دیش کا پہلا پریبہان بیواغ بنا ہے جہاں سبھی گاڑیوں کو الیکٹیکل کر دیا گیا ہے ہماری نیتی ہے کہ الیکٹیکل بیکل کو بڑھاوا دیا جائے اور اس درشتی کون سے ایچار ٹی سی کی جو بسز لاؤس میکنگ جاں نقصان ہوتا ہے وہاں ہم نے سوچا ہے کہ الیکٹیکل بسز کو بڑھاوا دے کر ایچار ٹی سی کو بھی گھاٹے سے بارا جائے اور پردیش میں پردوشن کو بھی کم کیا جائے اس درشتی کون سے ہم جلدی ہی ہم آچل پردیش کو گرین راجعہ بنانے کی اور آگے بڑھیں گے میرا ماننا کہ دو ہزار پائی پچیس تک کا ہم نے ٹارگیٹ سٹ کیا ہے اور اس ٹارگیٹ کی اور ہم بجٹ میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ نشیت ہے کہ ہم آچل پردیش کو ہم گرین راجعہ بنائیں گے اور دیش کا پہلا جب گرین راجعہ بنے گا ہم آچل کے لوگوں کی آرتک ستیتی بھی مجبوط ہوگی پردرشن یوگت راجعہ ادھر آپ کو ادھر کے انہ میں بیجو پی کے پردیش ادھر سرش کے شپنے دراصل اپریس وارتا کی اور زوران انہوں نے کہا کہ کانگریس سرکار کے کلاب جلد منل سر پر اسطاقشر چلایا جائے گا اور اس کے بعد زلس سر پر درنا پردرشن کیا جائیں گے کیونکہ کانگریس سرکار کی پیتالیس دن کی کار گزاری بدلے کی بھاونہ سے پریریت رہی ہے پردیش کی جنتہ کے اوپر انہوں نے مہنگائی کا بھوز ڈالا ہے ان کے جو کندریے نیتا ہیں شریعہ راہل گاندھی جی آج پورے دیش بر میں انہوں نے یاترہ کی کنیا کماری سے لے کر کاشمیر تک اور ہر جگے ایک ہی مدہ تھا کہ مہنگائی 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 کرتے رہے آج دس ہزار سے زیادہ پریوار ایسے ہیں جو پریوار تیکش اور پروک شروع سے جو ہے اس کے قرار پروہ ہوئی تک سرکار ان کے مسئلے کو حل کرنے میں ناکہ گیا رہی ہیں ادھر اینیشرم کرمچاریوں نے سرکار سے مانگ اٹھائی ہے کہ اینیشرم کے قریب سترہ سو کرمچاریوں کے نعمت پولیسی بنائی جائے اور ان کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ پچھلے چوبیس سالوں سے یہ انوبند پر ہی سیوائے دے رہی ہیں درسل یہ کرمچاری کے اندر اور سرکار کی اور سی سواسط شیطر کے لیے چلائی جانے والی ویبین یوز ناؤ کا کریان من کرتے ہیں اور پردیش کے سبھی لوگوں تک سواسط سویدھاؤں کو پہنچانے کا جو کارے ہے وہ کیا جا رہا ہے اپنی سیوائیں دے رہے ہیں پر آج دن تک کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں بنی ہے جس سے ہمارا بیشتر سرکشت ہو سکے تو اسی کے اپلکش میں ہم سی ایم صاحب سے ملے تھے ایچ ایم صاحب سے بھی ملے اور ان کو ہم نے بتایا ہے کہ ہمارے بھولوں گا کہ این ایم کے ایم پلوئی جو ہے وہ ہیلتھ دپارٹمنٹ کی ریڈ کی ہڈی ہے اسی کے اوپر جو ہیلتھ دپارٹمنٹ ہے وہ اپنا کام کر رہے ہے پردیش اور کندر سرکار کی اور سے ہر گاؤں تک سڑک سوویدھا پہنچانے کے لاکھوں دعوی تک وستار نہیں ہوا ہے لوگ ابھی بھی سڑک جیسی مول بھوط سوویدھا تک کے لیے ترس رہی ہیں ایسی ہی دو تصویری الگ الگ زلوں سے سامنے آئی ہے جہاں بیلاسپور میں ایک محلہ کو پریجن چار پائی پر لے جانے کو مجبور ہے تو وہ دوسری تصویر چمبا سے سامنے آئی ہے چمبا کے جنجاتی شیطر پانگی کی سرال پنچایت میں پی ایسی بند ہونے کا خامیازہ شیطر کے مریضوں کو بھگت رہا ہے مریضوں کو علاج کے لیے ناغرک اسپتال کلار کار رکھ کرنا پڑ رہا ہے اس کارن کافی مشکل اٹھانی کلار سب نے ہمیں یاش واش دیا ہے کہ سب ہی آذیکاری کو ندیش کر دیئے گئے ہیں جلد پانگی جیترے بھی سمپرک مار گیا ان کو کھول گئے جائے تو بھائیں بلاسپور سے بھی ایسی تصویر سامنے آئی ہے جہاں سڑک ویوستہ اتنی مضبوط نہیں ہے اور بھائیں بھائیں جس کا کھامیازہ گرامیڑوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جب پرساشن پر بڑے سوال ہڑے کرتا ہے لیکن آپ دیکھنا ہوگا کہ کب تک پردیش کے ہر گاؤں تک سڑک سویدہ پہنچتی ہے اور لوگوں کو اس سے رہت مل پاتی ہے نیوز دیسک جنرطہ ٹی ادھر پونتر صاحب ونشتر اور شیر جنگ نیشنل پارک میں باگ کے پیرو کے نشان ملنے سے ہمار چل اور اتراخن ونی جی ویبھاگ اتصائد ہے نیشنل پارک میں باگ کے گدیویدیوں کا پتہ لگانے کے لیے ہی کیمرے بھی لگائے گئے ہیں بتا دے کہ اتراخن کا ونی جی ویبھاگ کرنل شیر جنگ نیشنل پارک کے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو باگ کی مونیٹرنگ کے بارے جانکاری دے رہا ہے جس سے کرمچاری باگ کی صحیح سے مونیٹرنگ کر سکے راجاجی نیشنل پارک اور ویڈ لائف انسٹیوٹ اف انڈیا کے ایکسپرٹ بلائیں تاکہ ہمارا جو فیل سٹاف ہے اور ویڈ لائف سٹاف ہے ہمار کردیش کا اس کو ٹریننگ دے سکیں کہ یہاں پہلے سٹائکر سائٹ ہوا ہے اب آگے ہمیں فیوچر میں کیا کیا سٹیپس لینے اس کے جانکاری میں آج ایک چھوٹی سی ٹریننگ ہم نے اورگنیز کر رہی اور اسی کے ریگارڈنگ آج ہم یہاں پہ ٹین ٹین ٹو ٹین کیمرا ٹیف سیٹ کرنے والے جو کی ٹیٹویل ڈیویزن اور ویڈ لائف ڈیویزن کے اندر ہوں گے اور چلی اب رو کریں گے بار خبروں کی اور فٹا فٹ انداز میں ہمار جو پردیش کے خیز دلوں میں دائیریا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے دائیریا کیس کو دیکھتے ہوئے ہی ناہن میں فیجل ٹینکو میں کرورین ڈالنے کے آدھ جار کی ساتھی آشکار کرتا لوگوں کو جاگرو کرنے کا کام کریں گی جسے کی دائیریا جسی بیماری سے نکھ جا ستے جیسے سرکار کے دشتر ندیش تے جو ہیں جیسے جیسے پر رویو کریں اور پریونٹی میں لیا جائے تو ہم نے بھی سی ایمو صاحب اور جلشکتی بھا کے مادھیم سے ان کو رویو کیا اور پی گئے کہ جلا میں اس تکی کی کوئی کیس نہیں ہیں لیکن لوگوں کو شید کرنے کے لئے آشا ورکر کے مادھیم سے اور جو ہمارے جلشکتی بھا کرم چاری ہیں جو ہمارے جل ستروت ہیں ان کو اچھے ترکی سے رکھنے جو جو بھی آپ انٹیک لیتے ہاتھ دھو کر لیں ہاتھ وں کو چترکے سے دھو کر اور پانی بھی سچ پانی پی ہے تو بارہ ظل بارہ خبروں پر ایک بار پھر لوٹیں گے لیکن ایک چھوڑ سب ریک اب بیلڈرز کو کرانا ہوگا نئی ریال ایسٹیٹ پروژیکٹ کا ریرا میں پنجی کرن بینا پنجی کرن کے گھر یا دکان کو بیچنے کیلئے ویجی پنجی مارکیٹنگ کرن یا پرستاویت کرن گیر کانونی ہے ہر نئی پروژیکٹ کا ریرا پنجی کرن انی پروژیکٹ دی جاتی ہے کہ وہ ریرا ریجی کرن پروژیکٹ میں ہی نویش کرے ریرا ہے تو بھروس ہے ریرا ہے تو بھروس ہے دی جگتا ابن پاسے چانسٹویر کا آئل جن کیا آج 4 فیبرری کو ہم آنٹی کینسر ڈے منا رہے ہیں یہ بہت ہی مہت پون دن ہوتا ہے کینسر جب بھی کسی کو ڈائیگنوز ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کو ہم نے کوئی ڈیتھ پیوینٹ کر سکتے ہیں جو مین کو آزی سے آپ کو کینسر کے پتہ ہی ہے کی جیسے ٹوبیکو ہو گیا سیڈنٹری لائف سٹائل مطلب زیادہ گھومتے نہیں گھوم بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے سالٹ اور شوگر کا سیوان کام ہونا چاہیے شوگر کینسر بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا تو انہی چھوٹی چیز کی اویرنس لوگوں میں فیلانے کی لیے ہم نے یہ آج کا دن ڈائیٹ میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم نے یہاں ایک کیمپ بھی رکھا ہے جس میں کیانسر کی خاص طور پر سکریننگ کی جائے موسیقی 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 نردھارت کیا گیا ان سلیبز کو ٹوٹلی ہٹا دیا جائے ہم سرکار سے نویدن یہی کرتے ہیں کہ آنے والے بجٹ ستر میں بجٹ ستر سے پہلے پہلے پولچی میں سنشو دن کیا جائے جتنی بھی جو جتنی شرط تہین کو ہٹا کر بجٹ ستر میں سپیسل کرنا ملک پریواروں کے لئے بجٹ کا پراؤ دان کریں تاکہ سب پریواروں کو اپریل ماں سے سب پریواروں کو مل سکے رہات مل سکے کاملہ سامنے آیا ہے کمپنی سے ورکرز کو لے کر جا رہی نیچی بس انترت ہو کر پل کے نیچے گر گئی جس سے ڈرائیور سائی چھار لوگ خائر ہو گئے پولیس میں موقع پر پہنچ کر سب ہی درمچاریوں کو بس سے باہر نکالا اور گھائلوں کو اسپتاہ میں ورٹے کروا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ آپ سے کہ کارنوں کے جانت کی جا رہی ہے کل رات کو گیارہ بجے ہا ہے پولیس کنٹرول لوگ میں سوچنا بھی رہی تھی کہ لکٹر ڈیپپو پول کے پاس جو ہے ایک بس جو ہے ارائلین توڑ کے جو ہی چھے گر گئی جہا تو اس میں جو ہے ہمارے جو تھانے کی ٹیم کی ساتھ ساتھ ایلیشن صاحب جو ہے وہ سپورٹ پہ پہنچ گیا تھے اور پیوارٹی کر بجلی کی ٹیم کو بلا کے جو ہے لوگ کا ریکس کیو کیا گیا تھا تو یہ پتا چلا تھا کہ یہ جو بس تھی یہ ڈاکٹر ڈیڈی کامنی سے چلی تھی تقریباً دس بجے اور گیارہ بجے جو ہے ڈرائیور کی جو تیج رفتار اور لاپروائی کی کاران جو ہے یہ ایکسیڈنٹ ہوا اس میں جو ہے کوئی بھی کیجوالٹی نہیں ہوئی ہے جو معاملی سرچ چوت آئی ہے جو مین چوت ہے وہ ڈرائیور کو آئی ہے اس کا علاج چل رہا ہے اور اس سبجیکٹ میں جو ہے کیس جو ہے بروٹی والا تھانہ میں جو ہے تو سیمٹی نائن اور تریٹی سامن میں جو ہے ریجسٹر کیا گیا ہے اور کاروائی چلتی ہے سولن وی ازلا برمیڈرن ایسوسییشن نے انڈور سٹیڈیم بنانے کے بانگ کی ہے ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ سولن وی کھلاڑیوں کے کھلنے کے لیے ایک ہی میدان ہے جس کی چلتے کھلاڑیوں کو کھلنے میں دیکھتوں کا سامنہ کرنا پڑتا ہے سٹیڈیم کا نروان جھل کیا جائے جسے کی کھلاڑیوں کو کھلنے کے لیے اچھی سویدہ مل سکے تو سٹیڈیم کے لیے نگر پریشت کے سامنے میں لینڈ دی گئی تھی سپورٹس ویبھاگ کو اس میں جو ہے ہمارا کافی اوڈیشنل لینڈ چلے گئی ہے تو ہم نے پچھلے ایک سال سے اس دیمان کو ریز کیا ہے کہ سپورٹس ویبھاگ کے ساتھ اس میں میں پرسنلی پردھان سچی دی سے بھی میلا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لینڈ کو واپس کر دیجئے تاکہ ہم اس پر ایک ملٹی سٹوری پارکنگ جس میں دو ڈائیسو گاڑی رام سے لگترکی سولن شہر کو بنا کر دینا چاہتے ہیں اور جو جتنی لینڈ ان کو سپورٹس ہال کے لیے چاہیے وہ سپریٹلی اسی خسرے میں لگ سے پڑی ہے تو ہم نے ایکسٹر لینڈ کو واپس کرنے کے لیے جو ہے دیمانڈ رکھی تھی ہم نے ایکسٹر لینڈ کا ہے جو ایم سی کے ساتھ ایسا ہے ماملہ کے ایم سی ایک پوائنٹ ہے جو ان کو واپس چاہیے تھا تو اس کے اوپر ہمارے ڈیریکٹر ساتھ کے ساتھ میٹنگ ہوں گی تھی مہتی ہیں تو وہ میٹنگ ہو کے ڈیسائیڈ ہونا تھا کیونکہ ابھی ہمارے ڈیریکٹر چینج ہوئے جو نیرے ڈیریکٹر آئے ان کے ساتھ میٹنگ ہوں گی اس کے بعد کیا ڈیسیزن ہوں گی مانڈے کے گانگریس کاریالے میں پردیش کانگریس کمیٹی کے باہت سچف چیت رام نے پتھرکار وارتہ کو سمبودت کرتے ہوئے کیندر سرکار فرنشفانہ سادھا اور کہا کی کیندر سرکار کی گلت سیٹیوں کے چلتے لائی سی اور س بی آئے بند ہونے کے گاگار پر ہے اس سے کروڑوں لوگوں کو نقصان ہوگا مانڈے کے گرام بند چلارتہ خردار میں کرشی وکری کیندر کے بھون کی جر جر حالت ہو رہی ہے بھون کے دیواریں ٹوٹنے کے اگردار پر ہے کرشی وکری کیندر میں کوئی کرمچاری بھی نہیں ہے جسے کی چلتے کسانوں کو دیش کے لیے 8-10 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے لوگوں نے پردیش سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کرشی وکری کیندر کے بھون کی مرمت چلت کروائی جائے اور ساتھ ہی بھون میں کرمچاری بھی نیوز کیل جائے کرشی وکری کیندر کے پرانگن میں کھڑے ہوئے ہیں جس کی جو ہے بہت دنیاں حالت ہے اور ہم نے سرکار و پرساسن سے کئی بار ماں کیا کہ یہاں پر جو ہے ہمیں کرمچاری بھی دکھوائے جائے لیکن نہ ہی ہمارے بدائک موت ہے نہ ہی سرکار نے ہوئے یہاں خدر میں کوئی کرمچاری بھی دکھوائے کیونکہ ہمیں بیج لینے کے لیے یہاں سے آٹھ کلمٹر بھون میں جانا پڑتے ہیں اور وہاں پر ہمیں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتے ہیں اگر خدر میں جو ہے دکھرے کے اندر جو ہے پھر سے پھول دیا جائے تو یہاں کم سے کم ساتھ پنچائتے کے بسندوں کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا تو میرا پرساسن سے آگرا ہے کہ اس کو ترانت سے ترانت چالو کیا جائے اور یہاں پر ایک کرمچاری کے تاناندھی کی جائے پردیش کانگریس سیوہ دل نے ریتگر میں بیٹر کا ایوزن کیا پردیش ردیش شاہ انڈرائک شرمہ نے بیٹر کی ادھرشت تک کی میٹنگ کے بعد انڈرائک شرمہ نے کہا کہ کانگریس سیوہ دل نے مشن دوہزار سوہویس سر شروع کیا ہے اور پارٹی سنگتر نے بیٹر تال میل بنا کر لوگزبت شناہ میں کانگریس کو ویجائی بنانے کا کام کیا ہے چمبہ کے ہولی میں پھول چوٹنے سے ایک ویکتی کی موت کا ماملہ سامنے آیا ہے ہاتھ میں ایک ویکتی خائل ہو گیا ہے پھول ٹوٹنے سے شیطر میں آواجہی سپ ہو گئی ہے وہی لوگوں نے پیڈی بلوڈی اور آئیڈو پروجیکٹ کمپنیوں پر گمدیر آروپ لگاتے ہوئے اس کے منطری سے جانچ کی بانت دی کانگریس کے منگھنڈی میں جو بنانے بنایا جائے گا ہمارچل سرکار نے جو کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں جو کے لیے منگھنڈی میں ایک سو نبی ہیکٹیر بھومی کا چین کر لیا گیا ہے پردیش کے سب سے بڑے جو کے لیے ڈی پی آر بنانے کی قواہیت بھی شروع کر دی گئے جس کے لیے آویدن مانگے گئے ہیں اور دس پروری کو آوید کو کے ساتھ بیتک آئی جس کی جائے گی اور اس کے بعد ڈی پی آر کو کھیندریہ زوکر آدھیکرن کے پاس منظوری کے لیے بھی جا جائے گا سولن میں بیڈمنٹن پرتیوگیتا کا آئیوزن کیا گیا پرتیوگیتا میں اسی سے زیادہ پرتیبھاگیوں نے بھاگ لیا بیس پرتیبھاگیوں کو راجس تاریہ پرتیوگیتا کے لیے چینیت کیا گیا ہے پرتیوگیتا میں یواؤں کو نشے سے دور رہنے کی صلاح دی گئی ایک تاریخ سے شروعی تھی اور آج چار تاریخ کے تو آج جو فائنل ہمارے کٹیگری کے ہوں گے وہ 35, 40, 45 پلس 50 اور 55 کے ہوں گے اس میں لگ بھگ ہمارے 8, 7 کٹیگریز ہیں اور میں آپ کے مردیم سے ایک چیز سبھی ہمارے اپنے جلا اور پردیش کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو اسی کٹیگری میں ہمارے یویش جوان جو انٹرنیشنل کلاڈیا اور انڈیا نمبروں نے جائے اور دو بار وہ انڈیا کا پردیم کر چکے ہیں پہلی بار وہ سپین گیا تھے اور پولنڈ اور اس کے بار جو ہمارے انٹرنیشنل امپائر ہے ہمارے شرید دیپک دلتا جی بہت ہی کروٹھ ہمارے ہیں اور چلی اسی کے ساتھ پہاڑ پرباد کے اس بولٹین میں بھی لیتنا ہی آپ بنے دیئے جنوتا ڈیوی کے ساتھ